موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکٹرینک اینڈ پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے موزز صافی عزرات کیمرامینز فوٹوگرافرز السلام علیکم آج کے ہمارے اس پریس کانفرنس کا مقصد انیس مارچ کو عیوب اسٹیڈیم میں ہونے والے جلسے کے حوالے سے ہے کہ جس طرح سے آپ تمام موزز صافی عزرات نے ہمارے پورے ایونٹ کو کور کیا مصطفیٰ کمال صاحب کے آنے سے لے کر اور جس طرح سے پھر ہمارے پورے ریلی میں ہمارے ساتھ رہے پھر جب ہم اسٹیڈیم پہنچے پھر ایک چوٹا سا ایک ناخوشگوار واقعہ بھی ہوا تھا پھر آخر تک آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے پھر جلسے سے ایک دن پہلے تک اس پوری رات پھر جلسے کے پورے آپ لوگوں نے جس طرح سے کوریچ کی پھر مصطفیٰ کمال صاحب کے جانے تک آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے اور برپور ساتھ دیا تو میں اور میری پوری ٹیم آج خاص طور پر اس پریس کلب میں آئے ہیں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لئے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ موزز صافی عزرات کے توسط سے اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم کوئٹا کے عوام کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جس محبت اور جس خلوص کے ساتھ پاک سرزمین پارٹی کا ساتھ دیا پاک سرزمین پارٹی کے جلسے میں شریک ہوئے اور اس جلسے کو انہوں نے کامیاب بنایا اور بلوچستان کی تاریخ کے منظم اور بہترین جلسوں میں سے ایک جلسہ اس کو اور ساتھ ساتھ میں پاک سرزمین پارٹی کے تمام ذمہ داران تمام کارکنان جنہوں نے دن رات پچھلے ایک مہینے سے اس جلسے کے لئے بہت زیادہ محنت کی میں اپنے ایک ایک ذمہ دار ایک ایک کارکن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں موضوع صافیہ ازرات جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تین مارچ دوہزار سولہ سے شروع ہونے والا یہ سفر یہ اک اور سچ کا سفر آج بھی آج بڑی تیزی کے ساتھ اپنے منزل کی طرف روا دوا ہے دوہزار سولہ تین مارچ دوہزار سولہ کو مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب نے جب پہلی پریس کانفرس کی ظلم کے خلاف ڈٹ کر ظالم اور ظلم کو للکارہ تو بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے کہ پریس کانفرس تو آپ نے کی ہے ابھی آپ اپنے گھر سے کیسے باہر نکلو گے اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پاک سرزمین پارٹی کراچی کے ایک ایک گلی ایک ایک گر ار ایک جگہ میں پاک سرزمین پارٹی آج موجود ہے اور سب سے اس وقت کراچی اور عیدرباد میں پاک سرزمین پارٹی کی سب سے ایک منظم آرگنیزیشن موجود ہے ہم نے کراچی میں پچھلے تین چار سالوں میں کراچی کے آلیہ تاریخ کے سب سے بڑے بڑے ہم نے جلسے کیے ہیں عوام مکمل طور پر پاک سرزمین پارٹی پر اعتماد کا ازار کر رہے ہیں ہم نے کراچی ایدرباد سے نکل کر پھر لارکانہ میں ہم نے ایک کامیاب جلسہ کیا اس میں لارکانہ کے عوام بڑی تعداد میں شریک ہوئے پھر ہم نے ابھی ایک سے ڈیڑھ مینے پہلے سورہ بوٹ کے مقام پر صرف پختونوں کا ہم نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا جس میں پختونوں کی بہت بڑی تعداد شامل تھی اور پھر ہم اس چار سال کی پارٹی نے پھر سندھ سے نکل کر ہم نے کوئٹا میں ایک کوئٹا کی بلوشستان کی تاریخ کا ایک بہترین اور منظم جلسہ کیا اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ کی مدد سے وہ جلسہ بہت کامیاب ہوا اور آپ سب اس کے گواہ ہے آپ کے کیمرون نے اس سارے منظر کو اس سارے منظر کو آپ کے محفوظ کر لی آپ کے کیمرون نے اور انشاءاللہ بلوشستان کے جو عوام ہیں آج بھی بلوشستان اس ستر سالوں میں بلوشستان کے عوام نے باری باری سب کو موقع دیا بلوشستان پہ اکمرانی کرتے رہے کبھی مذہب کے نام پر کبھی قومیت کے نام پر کبھی وفاق کے نام پر کبھی کس نام پر لیکن بلوشستان کے عوام کی محرومیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے بلوشستان کے لوگ آج بھی اپنے بنیادی جو سہولیات ہے اس سے محروم ہیں بلوشستان کے لوگ اچھی تعلیم سے آج بھی محروم ہیں بلوشستان کے لوگ پینے کے پانی سے محروم ہیں بلوشستان کے لوگ اچھی علاج سے محروم ہیں جبکہ ار پانچ سال کے بعد لوگ منتخب بھی ہوتے ہیں لوگ اسمبلیوں میں بھی آتے ہیں اور اربوں روپے کے فنڈز بھی آتے ہیں لیکن اس کے باوجود بلوچستان کے مسائل میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلوچستان کے لوگ آج پریشان ہیں بلوچستان کے لوگوں نے تمام پارٹیوں کو آزما لیا اور شدید مایوسی ہے بلوچستان کے عوام میں اور انیس مارچ کا جو جلسہ تھا وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ بلوچستان کے عوام اب مصطفیٰ کمال کی طرف دیکھ رہے ہیں اپنے مسائل کی عل کے لیے صرف مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ کوئٹہ میں اس جلسے کے بعد بڑی تیزی سے ہماری شمیلیتوں کا سلسلہ شروع ہے لوگ پاک سرزمین پارٹی میں جو حکومت میں ہونے والے پارٹیوں کو چوڑ کر برسر اقتدار پارٹیوں کو چوڑ کر پاک سرزمین پارٹی میں جوگ در جوگ شامل ہو رہے ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہماری آرگنیزیشن بڑی مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحیح اور غلط کی بنیاد پر ہم سیاست کریں گے اور عوام کی اور سیاست کو ہم خدمت سمجھ کر کریں گے اور عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کیلئے ہماری سیاست کا مقصد ہوگا میرے ساتھ پاک سرزمین پارٹی بلوچستان کے صوبائی صدر میر شمس منگل صاحب بیٹے ہیں میں گزارش ان سے کروں گا کہ وہ باقی آپ سے اپنی بات کو جاری رکھیں تمام صافی حضرات آپ صاحب کا شکریہ اور پرنٹ ایڈیکٹرونک میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام صافی حضرات اور کوئٹہ کے عوام کا شکریہ جو سید مصطفیٰ کمال کے انے پر ہمارے شانہ بشانہ رہے آپ صاحب نے دیکھا کہ جس طرح سے ہمارے کمرانوں کو ایک ڈر ایک خوف ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ ہمیں جلسہ کرنے سے جو رکاوٹے سامنے انہوں نے لانے کی کوشش کی ہمیں اینو سی دینے کی باوجود انہوں نے ہمارے اینو سی کینسل کر کے دو دن پہلے جب سید مصطفیٰ کمال پہنچے ایوب اسٹیڈیم جب ریلی بلشتان کی کارکنون نے کوئٹہ کی کارکنون نے ریلی کی صورت میں انہیں ایوب اسٹیڈیم لائے تو وہاں پر اتنے خوف زدہ تھے کہ ہمارے چیئرمین کو صرف میڈیا اٹاک کرنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا تو ان مسائل کے باوجود اللہ تعالیٰ کی فضل سے لوگوں کی محبت اور جوش جذبہ آپ سب نے دیکھے کہ بلشتان کی تاریخ میں سب سے بہترین اور منظم جلسہ صرف پاکستر زمین پارٹی نے کرایا لیکن اللہ کے کرم سے ہم نے ایک پیغام دے دیا پاکستان کو کہ آپ صرف سید مصطفیٰ کمال کی سوچ اور ان کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے اور بلشتان کے لوگوں نے ان کو ایک موقع دینے کیلئے پیدا پہلا قدم جلسے کی شکل میں رکھا ہے اور یہ پاکستر زمین پارٹی کی جانب سے بلشتان کے پسماندگی اور بدحالی جو انتہا کی چوری ہے اس کا خاتمہ کرنے کی طرف یہ ہمارا پہلا قدم ہے اور انشاءاللہ بلشتان کی مختلف ازلہ سے مختلف طبقے فکر سے عام گرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جوک در جوک ہمارے پارٹی میں شامل ہو کر انشاءاللہ بہت جلد بلشتان کے ایک ایک کونے میں ہم اپنا جنڈا گاڑیں گے آپ سب کا بہت شکریہ